بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرنے کی منظوری دے دی گئی نئے قانون کی منظوری سے روان سال یکم جولائی دوہزار اکیس کے بعد برتی سرکاری ملازمین کو مہانہ بنیاد پر پینشن کی ادائیگی نہیں ہوگی ریٹائرمنٹ کی صورت میں ان کو یک مشترکم ادا کی جائے گی برتیوں کے لیے خیبر پختوں کا حکومت نے تمام محکموں کو ہدایات جاری کر دیں مرلہ وائز پینشن کا سسٹم ختم کرنے کے بعد پنجاب بلوچستان اسلام آباد میں کنٹری بیوٹری سسٹم متعرف کروایا جائے گا ممکنہ طور پر آئندہ ماہ صوبائی کبینہ کے اجلاس میں منظوری دے دی جائے گی محکمہ خزانہ نے تمام محکموں سے تفصیلات طلب کر لی اگر ہم کے مزید تفصیل کی طرف چلے جائیں تو نیا پینشن سسٹم متعرف کروایا جائے جس کو ہم سی پی فنڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں نئے ملازمین کے لیے نئے پینشن نظام کے تحت کنٹری بیوٹری فنڈ میں مہانہ جتنا ملازمین حصہ ڈالیں گے اتنا حصہ حکومت ڈالے گی ملازمین سے مہانہ مرضی کے مطابق کٹوتی ہوگی اور اسی کی مرضی کے مطابق ان کے فنڈ سے مختلف قسم کی انویسٹمنٹ ہوگی ریٹائرمنٹ کے وقت تمام جمع شدہ رقم کی ڈبل رقم ملازمین وصول کریں گے ملازمین کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنا فنڈ یک مشت بھی لے سکتے ہیں اور مہانہ چاہے بھی لے سکتے ہیں انسٹالمنٹ کی صورت میں بھی وصول کر سکتے ہیں مثلاً اگر ایک ملازم کی مرضی کے مطابق ان سے مہانہ پانچ ہزار کٹوتی ہوگی تو سلانہ ساٹھ ہزار ملازم کے اور ساٹھ ہزار حکومت کے ایک لاکھ بیس ہزار اسی طرح پچیس سال میں سروس کرنے کے بعد مذکورہ ملازم کو تیس لاکھ روپے پینشن فنڈ کا حصہ دار قرار پایا جائے گا خیبر پختوخہ حکومت نے پہل کر دی سبائی خزانے کے بڑھتے ہوئے سلانہ بانوے اربعے کے بوجھ میں کمی لانے کے لیے پینشن ریفارمز کے تحت کنٹری بیوٹری پینشن سسٹرم متعرف کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا جس کے بعد یکم جولائی دوہزار اکیس سے بڑھتی ہونے والے تمام ملازمین کی پینشن ختم ان کو یکمشت ادائیگی کر دی جائے گی یا تو وہ تیس لاکھ کی رقم یکمشت لے لیں یا اس کو مہانہ بنیادوں پر بھی لے سکتے ہیں تو اس کے سلسلے میں خیبر پختوخہ حکومت کی طرف سے پینشن ریفارمز کے خاتمے اور نئی پالیسی کنٹری بیوٹری سسٹم کی دستویز وفاقی حکومت کو بھی ارسال کی جا رہی ہے قانون کی منظوری کے بعد صوبائی قبینا کا اجلاس طلب کیا جا رہا ہے ممکنہ طور پر آئندہ ماہ صوبائی قبینا کے اجلاس میں اس کی منظوری دے دی جائے گی اور اس میں جو خاص طور پر بات سامنے آئی ہے کہ یکم جولائی دوہزار اکیس کے بعد جو بھی ملازم بھرتی ہوئے ہیں وہ اسی زمرے میں آ جائیں گے آج کی یہ بڑی بڑی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کی تھانکس ور وچنگ